شبیر ایک جو خدا نے ماں کی تعظیم کے لئے ودیت کیا ہے لیکن کچھ بدبخت اولادیں ایسی ہوتی ہیں جو نہ تو ماں کا احترام کرتی ہیں اور نہیں بڑھاپے میں ان کو سکھ پہنچانے کی کوشش کرتی ہیں شبیر نے گکھر منڈی میں ایک ایسی اولاد کو دیکھا ہے جسے ماں کے دکھ بیماری سے کوئی سروکار نہیں تھا بے حسی کی دور سے لپٹی یہ کہانی دیکھئے بیجاز گھر میں داخل ہوا تو اس کی بیوی اس طرح سر پکڑ کر بیٹھی تھی جیسے بہت پریشان ہو ہیلو کیا بات ہے طبیعہ تو ٹھیک ہے تمہاری اور یہ امی کا ہے بھاڑ میں گئی آپ کے اممہ زندگی عذاب کر کے رکھی ہے اور مجھ سے نہیں ہوتا یہ ہر وقت کم کا اٹھانا اور بٹھانا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے امی تو خود اٹھتی بیٹھتی ہے آ گیا بڑا خیال ہے تجھے میرا آ رہو امی ہاں ہاں جائیں جا کر دیکھیں پورے کمرے میں کبزہ جمائے بیٹھی ہیں آو چلو آو اجاز ماں کے کمرے میں گیا تو ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے کیا ہو اپنی خیالیت تو ہے اپنے لڑا ہی بیا کیا ارے میں نے انہیں کھانا لاکر دیا تھا کہتی ہیں دال نہیں کھاؤں گی اب روڑ روڑ گوشت کہاں سے پکاؤں ان کے لیے میں ارے بہو کیوں جھوڑ بول رہی ہے مو بار صبح سے بھوکی بیٹھی ہوں بیٹا میں اسے کھانا مانگا تو کہری میں نوکر ہوں کہ جو تمہیں کھانا دوں ایک بار اس نے مجھے کھانا نہیں دیا بیٹا کیا سنجھوں مجھ ہی نہیں پتا اے رہنے دی بیٹا رہنے دی کچھ نہ کیا اس کو اور ہاں ایک بار سن لو تم دونوں اپنے رہنے کا بندوبست کر لو مجھے چھوڑ تو میرے حال پر میرے ساتھ میرا اللہ ہے ہاں ہاں رہے اپنے اس گھر میں آپ اکیلی پاگل ہو گئی ہو گیا مو بند کرو بھار دخور جاؤ لیا بیٹا تو ہی لیا اے جاز جب کمرے سے باہر نکلا تو اس کی بیوی کا مو سخت خراب حد کرتی ہو تمہیں تمہیں کتنی مرتبہ کا ہے کہ امی سے مد دل جا کرو کر سچنچ انہوں نے گھر سے نکال دیا تو کیا کرو گی پاگل عورت کھانا دو پرزین ہے دو میں خود ہی ڈال دیا بیٹے نے ماں کے لیے کھانا نکالا اور پھر اس کے سامنے رکھ دیا یہ نہیں ہمیں آپ اس کی باتوں کا برا مت بنایا کریں یہ بس زبان کی کڑوی ہے دل کی بہت اچھی جانے دے بیٹا ہمیں آپ سے ایک بات کرنے ہاں بیٹا مولا ہمیں کیوں نہ ہم اس مکان کو بیشنے اور کوئی دوسا مکان لیں اس طرح پیسے بھی بچ جائیں گے اور اس سے اچھا مکان من جائیں گے پاگل ہو گیا ہے کیا شکر ادا کر خدا کا کہ دجھے یہ چھت میلی ہوئے رہنے کے لیے ان لوگوں کو دیکھ جو دھکے کھاتے ہیں ادھر ادھر ماں وہ تو ٹھیک ہے لیکن دیکھو نا تمہاری دوائیاں بھی آتی ہیں بیمار رہتی ہو الاج کہاں دے مجھے سب پتہ ہے سب پتہ ہے مجھے یہ تو اپنی بیوی کی زبان بول رہا ہے مگر کان کھول کر سن لے میری زندگی میں یہ گھر کبھی نہیں بیچنے دوں گی میں ہاں ہاں سبر میں لے کے جائیں گی یہ مکان اپنی کیوں آپ فضل میں اتنی خوش آمد کر رہے ہیں ان کی بستمیز چپ ہو جاؤ چپ ہو جاؤ شوہر نے گلاس کھینچ کر بیوی کو دے مارا جس سے شیشے کے کچھ برپن ٹو ہرے رہنے دے رہنے دے کچھ نہ کہہ اس کو کیا چھوڑوں انبی کوئی کسی سے کم نہیں ہے کسی کو کچھ نہیں ہوگا میں اپنے آپ کو گولی مار دوں گا نا تب پتہ چلے گا آپ کو مکان ایجاز کی ماں کا تھا ایجاز کی ماں نے پہلے شوہر کے انتقال کے بعد دوسری شادی کی تھی جس سے ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی سارے بچے شادی شدہ تھے کچھ ملک سے باہر تھے اور کچھ ملک میں ایجاز کی بیوی اپنے شوہر کے پیچھے پڑی ہوئی تھی کہ مکان اپنے نام کروا کر اسے بیچ دیا جائے اور پھر وہ دونوں بھی ملک سے باہر چلے جائیں مگر ایجاز کی ماں راضی نہیں تھی جس کے بعد بہو نے اپنی ساس کو اتنا پریشان کیا کہ وہ بیمار رہنے لگی ایک دن شبیر نے دیکھا کہ ایجاز کی ماں بری طرح کھانس رہی تھی اور پانی مانگا بہو بہو ارے پانی دے رہا بہو کیا ہو گیا ہے یہ تو رکھا پانی اب کیا پانی بھی نہیں پی سکتی ہیں ملکے یہ حالت تک بھی میں ڈالی ارے بٹا گھر میں پانی اٹھا سکتی تو تجھے آوازیں تھیں کیا یہ لیں پکنے اور پیئے اور ہاں کان کھول کر میری یہ بات سننے اپنے نکھنے اپنے بیٹے سٹھوائے کریں بھائی مجھ سے نہیں ہوتا ہے سب کچھ اور یہ بستر کتنا گندہ کر دیا آپ نے یاللہ اب کیا باتوں تک نہیں جا سکتی ہیں اٹھ کے آپ مرے اسی گندے بستر پر بدبو آ رہی ہے شبیر نے دیکھا کہ ماں نے لرستے ہاتھوں سے پانی پیا پھر برطان اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا میٹا دوائی تو دے دے دوائی دوائی کہاں سے آئے گی دوائی آپ کا بیٹا پانی کی طرح پیسے کماتا ہے کیا کہا تو ہے کہ بیش دیں اس گھر کو لیکن نہیں آپ کو تے گھر بیش نہیں نہیں ہے چاٹتی رہے اب اپنے اس مکان کو آپ یاللہ یاللہ اس دلتے تو ہمیں مہت دے دے رضای قلت میں اعجاز کی ماں کو دیکھتے ہی دیکھتے بستر سے لگا دیا تھا اب اس کے واش روم تک جانا کی عذاب ہو گیا تھا اب وہی بستر اس کے سونے کے لیے بھی تھا اور واش روم کے لیے بھی ایک دن شبیر نے دیکھا کہ اعجاز ماں کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ سمٹ کر بستر پر پڑی سو رہی تھی بدبو اتنی تھی کہ بیٹے نے ناک پر رماز بکھی امیر امیر سوڑی ہو کیا اے کون میرا بیٹا بیٹا دیکھ میں کتنی ریمار ہوں مجھے اسپطال ڈاخل کرا دے اور دیکھ کتنی گندگی پڑی ہو مجھا پیسے گا ہے اسی سے تو کہہ رو کہ مکان بیچو تمہارا علاج بھی ہو جائے گا اور حالات بھی اچھے ہو جائیں گے ارے تو کیسا بیٹا ہے تیجے شرم نہیں آتی مواج تیری بیمار ہے بجائے اس کے گدو سے اسپطال میں داخل کرا دے مجھے مکان بیچنے کی پڑی ہے نہیں بیچوں گی مکان اب تو بالکل نہیں بیچوں گی آہ تو پھر مرو اسی گھر میں مرو کیسی ماں ہو پیچھے بیٹا 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 بیٹے پہ برے حالات آیا تو مرو یہی پہ بیٹا 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 ایجاز اے اللہ کیسی حالات ماں کسی قیمت پر مکان بیچنے کیلئے تیار نہیں تھی ایجاز کو اس کی بیوی نے ماں کے خلاف اتنا زہر بھر دیا تھا اور ایسی ایسی جھوٹی سچی کہانیاں سنا دی تھی کہ ایجاز اپنی ماں پر ہاتھ بھی اٹھانے لگا تھا شبید نے ایک دن یہ بھی دیکھا کہ ایجاز اپنی ماں کے ساتھ سخت لہجے میں بات کر رہا تھا امی آخری مرتبہ پوچھا مکان بیچ رہی ہو یا نہیں ہرگز نہیں بیٹا ہرگز نہیں پھر سوچ لو کیا مطلب ہے تم مجھے دھمکی دے رہا ہے ہاں کیا کرے گا مجھے جان سے مار دے گا نہیں ماروں گا نہیں بیٹے نے دروازہ زود سے پھیل دیا اور کمرے کی کنڈی لگا تھا یہ کروں گا مکان مکان نہیں بیچو گی نا پڑی رو کمرے میں سڑتی رو یہاں پہ نہیں کھونوں گا دروازہ میں ایجاز ایجاز بیٹا بات سنگی کیا کرے گا شبیر نے دیکھا کہ بیٹے نے ماں کی آواز پر پلٹنا چاہا تو بیوی نے اشارے سے اسے چپ رہنے کیلئے کہا اور کچھ اس قسم کے تاثرات دیئے جیسے اس کے شوہر نے بہت اچھا کام کیا ہو دو دن تک دھوکی پیاسی رہنے کے باوجود ایجاز کی ماں مکان بیچنے پر راضی نہیں ہوئی تو ناخلف بیٹے نے ایک ایسی حرکت کی جس پر انسانیت شرما جائے شبیر نے دیکھا کہ ایجاز تالے والے کی دکان میں مختلف قسم کے تالے دیکھ رہا تھا پھر اس نے ایک بڑی سی زنجیر اور کچھ تالے خریدے اور انہیں اپنے تھیلے میں ڈال کر گھر کی طرف روانہ ہو گئے سگے بیٹے نے مکان کی لالچ میں اپنی سگی بیمار ماں کو زنجیروں سے جکڑ کر فستر پر پھینک دیا تھا ایک دن شبیر نے دیکھا کہ ماں کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا ایک نو عمر لڑکا دوڑتا ہوا کمرے میں گھز گیا اس کی گین کمرے میں آ گئی تھی لڑکا کمرے میں داخل ہوا تو حیران رہ گیا اس نے جیب سے موبائل نکالا اور زنجیروں میں لپٹی ہوئی بڑھی عورت کی ویڈیو بنا کر انٹرنیٹ پر ڈال دی شبیر نے دیکھا کہ لوگ وائرل ویڈیو دیکھ رہے تھے جس میں ایک پھلیس اہلکار بھی شامل تھا حلس نے وائرل ویڈیو کے ذریعے اجاز کے گھر کا پتہ لگا لیا تھا ماں کو زنجیروں سے آزاد کروایا اور اس کے ناخلف بیٹے کو گرفتار کر لیا یہ ہے اس بدبخت بیٹے کی ماں جسے اس کی ہی اولاد نے جیتے جی مارنے کی کوشش کی تھی موڑے دادے دیندے روٹی نہیں دیندے روٹی مار دے بھی نہیں صحیح دے تو ہی جانا چاہتے ہیں ہاں سبتہ دے لہا جگرہ یہ دادا دے سبڑیاں بھی پائیاں تانو سنگلیاں بھی پائیاں سنگلیاں بھی پائیاں دے میرے پتو بٹا لیا بٹا لیا بچا لیا انچالا تانو بچا لیا اور یہ ہے وہ بدبخت بیٹا والدہ نے کیوں پنے آئی والدہ نے بنی آئی اسی دوز بار ہون دے بان دے کیوں پنے آئی ایسی بانتا ہی دماغ دا بھی سپیل دیسی نہیں کچھ پہلے ہون کچھ بیتا ساں ہی رات موڑ کھول چھٹ دیا مکان نہیں سا بچا لیا مکان نہیں سا لگر ہولا بنی آئی اچھا کنے پائی ہو بیٹے اور بہو کی قید سے آزادی کے بعد ماں نے دارالامان جانے سے بھی انکار کر دیا تھا جس کے بعد محلے کے ہی ایک خدا طرز خاندان نے ماں کی خدمت اور کفالت کی ذمہ داری لے لی اور ناخلق بیٹا ماں جیسی ہستی سے محروم ہو کر قانون اور اخلاقیات کے شکنجے میں پھنس گیا دیکھتے رہیے کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا چنیوٹ میں شبیر نے ایک سرکاری افسر کو دیکھا ہے جو ریٹائرڈ ٹیچر کا بیٹا تھا اور ترقی کرتے کرتے اسسسٹنٹ کمیشنر کے عہدے تک پہنچ گیا تھا افسر کی اس ترقی پر جہاں کچھ رشتے دار خوش تھے وہاں ایک کزن اور اس کا باپ حسد کی آگ میں بھی جل رہے تھے اسسسٹنٹ کمیشنر جھنگ عمران جعفر کی گاڑی ان کے آبائی علاقے چک نمبر دو سو سینتیس لنگرانہ میں دور سے داخل ہوتی دکھائی دے رہی تھی اور عمران جعفر کا کزن سہیل اور اس کا باپ دور سے گاڑی کو آتا دیکھ رہے تھے دور دیکھ رہے ہو کس کی بات کر رہا ہے ہرے وہ اسسسٹنٹ کمیشنر صاحب آ رہے ہیں وہ دیکھو بڑے تھاٹ ہیں اس کے بھئی چھوڑو یہ تو ضرور جاتے ہیں اسلام آ پڑے گا ابھیلاو جو منافقت دکھانے پڑے گی اسلام دعا کریں گے اس کے مسکر آ کے ہرے نئی پاس یہ ہی کھڑے رہتے ہیں دیکھتے ہیں وہ گاڑی سے اترتا بھی ہے کہ نہیں مومد علی گاڑی سائٹ پہ روکنا چانچا ہے ہماری چانچا سے کھل کیا دے گاڑی روکی تو اسسٹنٹ کمیشنر گاڑی سے باہر نکل آئے عمران نے آواز دی تو دونوں بادی لینا خاستہ چہرے پر مصنوعی مسکرہت کے ساتھ آگے بڑھے عمران نے گلے ملنا چاہا تو انہوں نے سر ملی سے ہاتھ آگے کر دیا اور تم دنا سب یہ کیا ہے میں ٹھیک ہوں چاچھا وہ چھٹیاں ہو گئی تھی آفیس کی توشہ گاؤں چکر لگا کے آجا ہوں زمین پڑی ہے گھر بنوا لوں گا ایسے بیٹا ایسے بڑے آفیسر ہو تمہیں کیا زودہ سے جنرل میں گھر بنا کر رہنے کی کیا خلے بیٹا ایسے ہی کہہ رہا ہوں عمران دوبارہ اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا عمران آگے بڑھ گیا تو دونوں باپ بیٹے کی آپس میں نظریں ملی جیسے کہہ رہے ہوں کہ وہ اسے اپنی جوتی کے برابط بھی نہیں سمجھتے عمران جعفر نے دو ہزار بارہ میں سی ایسے کا امتحان پاس کیا تھا پھر مختلف محکموں میں تائناتی ہوتی رہی اور ان دنوں اسسٹنٹ کمیشنر جھنگ کے عہدے پر تائنات تھے معمولی سکولوں سے تعلیم حاصل کی تھی لیکن اپنی محنت اور لیاقت سے عالی عہدے تک پہنچ گئے تھے جبکہ اس کا قزن ترقی کی دوڑ میں انتہائی پیچھے رہ گیا تھا جس پر گاؤں کے لوگ آتے جاتے اس پر تنز کرتے تھے ایک دن شبیر نے دیکھا کہ اسسٹنٹ کمیشنر عمران جعفر کا قزن کھیتی باڑی کے لیے مزدوری کر رہا تھا گاؤں کے ایک بزرگ نے اسے اور اس کے باپ کو دیکھا تو اس نے سوہل کو کچھ اس طرح مخاطب کیا اببہ یہ بند کر دیا اس کو کھول دیا پانی یہ صحیح پانی چلا گیا فصل میں دیکھا تو نے آرے ہاں ہاں رات کو کھول دوں گا فکر کیوں کر رہا ہے تو بھول بھجانا تیر کام ایسی ہوتے ہیں السلام علیکم علیکم سلام کیا رہے بھائی پتر کچھ پڑھ لکھ لیتے تو اس خجل خواری سے تمہاری جان چھوٹ جاتی اس وقت تنہیں پڑھ کے نہیں دیا آج ٹھوکریں کھا رہا ہے اوہ چاچا تو جب بھی آتا نا یہی بات کرتا ہے اور پڑھ لکھ کے کیا کرنا تھا آخر کو گھاس ہی کھول دیئے نا لو اور سنو ارے اپنے بھائی سے ہی کچھ سیکھ لیتا سنا ہے اسسسٹنٹ کمیشنر لگ گیا وہ اچھا تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں کمیشنر بن گیا تو کون سا تیر مار لیا اس نے کمیشنر بن کے اپنا گھر تک تو بنانی سکا وہ سرکاری افسری کا فائدہ اٹھا رہا ہے اماندار ہے رشوت نہیں لیتا عزت کتنی ہے اس کی ارنا ہماری تو جیسے کوئی عزت ہی رہی ہے ارے میں کب یہ کہہ رہا ہوں کہ تمہاری عزت نہیں ہے اچھا سنو جب وہ گھاؤں آئے تو مجھ سے ضرور ملواز ہے نا اس کو آئے وہ آئے ملنے جا کے جا ملنے اچھا 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 اور جب ہم سے ملا کرو نا تو ہماری بات کیا کرو اور یہ مت بتایا کرو کہ دنیا نے کونسی فیر مارے نراض کیوں ہو رہے ہو یہ بال میں نے دوپ میں سفید نہیں کیے اور کسی کی ترقی پہ خوش ہونا چاہیے وہ ہمارے علاقے کے لیے فخر ہے اب بس کر دے چاہ جا بہت ہو گئی تجھے اپنا کام کر جاتا ہوں جاتا ہوں اللہ حافظ اللہ حافظ کیا بیٹا کیا وہ کمیشت صاحب مکان بنا رہے ہیں ہماری زمین میں لائے نہ کھنچ دے گئے وہ آرے ایسے کیسے لائن کھنچ دیں گے مونی توڑ دوں گا اس کا میں بہت سر ہے سکاری بہت طاقت ہو رہے وہ تم بھی جو ہے نا تب کی تب دیکھ لیں گے پہلے اس کو پکا کر دیں اس کو پکا کر دیں رہا اس کو کسی اپر مار اپر مار دا گئی پکا ہو جائیے اس کہانی کی مزید تفصیل آپ دیکھ پائیں گے اس بریک کے بعد کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا اسسٹنٹ کمیشنر عمران جعفر چھٹیوں میں جلد از جلد اپنے والدین کے لیے مکان کی تعمیر کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے کام بھی شروع کرا دیا تھا عمران کی زمین ان کے کزن کے گھر کے ساتھ ہی تھی شبیر نے دیکھا کہ گاؤں میں ایک مکان کی تعمیر جاری تھی اور عمران جعفر کام کی نگرانی کر رہے تھے کہ ان کا کزن اپنے باپ کے ساتھ کہلتا ہوا ادھر آ دیا بیٹھ 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 بس دعا کریں کہ بہتدور یہ مکان جلدی بنا دیں تاکہ میں وقت پہ اپنی نوکری دوبارہ جوائن کر سکتا بیٹھ بیٹھ اببہ ان کی زمین کچھ آگے نظر آرہی ہے مجھے دیوار لگ رہی ہے یہ تھوڑا سا ہرکی ہے زیادہ ہمارس پر سے کیسی باتیں کر رہے ہیں کہاں سے آگے بڑھے گی بھلا آپ لوگ چیک کر لیں اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ زمین آگے بڑھی ہے تو میں پیچھے کروا دوں گا اور بیٹھ بھی سریل بھائی مجھے اچھی طرح بتا ہے کہ آپ کی زمین کہاں سے شروع ہوتی ہے آپ پریشان نہ ہوگی چلو افسری کسی تو کام آئی کیا مطلب پیسے پیسے تو کافی لگ گیا ہوں گے نا اسیسفنٹ کمیشنر ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں رشوت لیتا ہوں گا تو انہی مینات اور امانداری سے اپنی دھوک نہیں کرتا ہوں گا اور انہی امانداری کے پیسوں سے یہ کھر منٹ باروں گا ہم نے کب کہا پیسے بغیر لیے دے سکاری افسر مکان بنا نہیں سکتا چاچے اس محکمے میں اگر دو چار لوگ خلاب ہیں نا تو اچھے لوگوں کی تعداد ان سے کریں جاتے ہیں چلیں مبارک ہو چلتے ہیں وہ دونوں تنس کر کے چلے گئے اور امران ایک دب بھری سوچ میں ان کو جاتا دیکھتا رہ گیا اسے یاد آیا کہ کس طرح اس نے اپنے کزن کی دو بیٹیوں کی شادی کے موقع پر خاموشی سے ان کی مالی امداد کی تھی چاچہ آپ پریشان نہ ہوگی یہ پیسے رکھ لیجئے مکان کی تعمیر کا کام ہو رہا تھا سیبریج کی لائن ڈالی جا رہی تھی مزدور کھدائی میں مسروف تھے شاکر بھائی کتنا کام ہو گیا کب ختم ہو گا یہ بھائی صاحب آدھی لائن تو ہم نے کھود دی ہے اور یہاں سے لائن لگا دی ہے نا تو بس جلدی فاری ہو جائیں گا انشاءاللہ کچھ ٹائم بتائیں گے کب تک کام ختم کر لیں گا یہ آج رات تک مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ بے فکر ہو جاؤ آپ بلکل اچھا ایک کام کرو یہ کچھ پیسے رکھ لو باقی حساب کل کریں گے بڑی مہربانی بس عمران ٹھیک اٹھا کو رقم دے کر چلا گیا اور مزدور کام میں مسروف ہو گئے اسی رات شبیر نے دیکھا کہ اندھیرے میں ایک ٹارچ چمکی ہے یہ سحیل کا باپ ازغر تھا جو کھوڑی گئی سیوریج لائن کو دیکھ رہا تھا یہ ہماری زمین کھوڑ رکھی ہے سحیل سحیل کیا ہوا اببہ اب یہ دیکھ کمیشنر صاحب نے کام دکھا دیا اببہ ہوا کیا مجھے یہ بتایا یہ ہماری زمین میں سے گٹرہ نکال رہا ہے یہ دیکھ نہیں بلا کر اس کو اببہ بھی رہنے تو صبح دیکھ لیں گے صبح نہیں ابھی بلا کر اس کو اچھا کہ ایسی کے تیسی کہا بھی تھا کہہ چاہت کرنا ہماری زمین میں کچھ بہت کرنا باز ہی آئے نا مزا چکھاتے ہیں اس کو بھی سحیل دوچار قدم چل کر گیا اور عمران پر دروازہ کٹ کٹانے لگا عمران وہ اببہ بلا رہا آپ کو اس ٹائم ہاں کچھ ضروری کام ہے ٹھیک ہے تم چلو میں آ رہا ہوں جلدی آ جانا پھر شبیر نے دیکھا کہ وہ تینوں رات کے اندھیرے میں بحث مباحثہ کر رہے تھے عمران نے اپنے چاچا کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ سیوریج لائن اس کی زمین سے نہیں نکالی جائے گی لیکن بات پڑھتے بڑھتے ہاتھ اپائی تک پہنچ گئی اور پھر شبیر نے رات کے اندھیرے میں فائرین کی آواز سنی اور اس کے ساتھ ہی ایک سائے کو زمین پر گرتے دیکھا اس رات اسسٹنٹ کمیشنر جھنگ عمران جعفر کو سیوریج کے ایک معمولی تنازے پر اس کے قزن سوہیل اور سوہیل کے باپ ازگر نے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا پولیس نے دونوں ملزمان کو گرفتار کر لیا سرکاری افسر کی موت کے بعد ان کے گھر میں کوہرام مچ گیا تھا یہ ہیں وہ دلگیر مناظر پولیس نے اس افسوسناک واقعے کے بارے میں جو کچھ بتایا تھا وہ یہ شبیر کا کہنا ہے کہ مقتول اسسٹنٹ کمیشنر جو ایک میڈل کلاس ٹیچر کے صاحب زادے تھے ان کی ترقی نے ان کے رشتہ داروں کو حسد میں مبتلا کر دیا تھا جس پر ان کی جان لے لی گئی دیکھتے رہیے کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا شبیر نے دو ایسے بھائیوں کو دیکھا ہے جن کے درمیان بھائیوں والی کوئی بات نہیں تھی اکثر ذرا ذرا سی بات پر لڑائی جھگڑے اور مارک اٹھائی کی نوبت آ جایا کرتی تھی شبیر نے ایک دن دیکھا کہ عثمان اپنی جوٹی سے لوٹا تو گھر کے سامنے فیتوں میں چلا گیا جہاں ایک طرف چھوٹا سا باڑا تھا جس میں مویشی بند ہوئے تھے عثمان نے موٹر سائیکل ایک طرف کھڑی تھی اور باڑے کا جائزہ لینے لگا عثمان کدھر مر گیا صفائی بھی نہیں کی اس نے کام چور کہیں کا رزوان کوئی جواب نہ پا کر عثمان خود ہی باڑے کی صفائی کرنے لگا جب وہ صفائی کر چکا تو سامنے سے اس کا چھوٹا بھائی رزوان آتا دکھائی دیا اورے بھائی آپ چھوڑا میں کرتا ہوں کیا کر رہے لگتا آپ اب بس کر دے کرتا ہوں پتہ ہے مجھے تو کتنا کام کرتا ہے دماغ خراب مات کر میرا سارا دن پلنگ توڑتا رہتا ہے بھائی کیا ہر وقت میرے پیچھے بڑا رہتا ہے تو جا کے پوچھ اب بھائی سے کتنا کام کرتا ہوں میں بس کر دے بس کر دے سمال اپنا یہ سارا کچھ کام نہیں کروں گا میں آج کے بعد بتا رہا ہوں تجھے جنر میں جائیں بیسے بھی اور تو بھی سارا دن کام کرو اور واپس آگے بھائی کی غلامی باپ نے سر پہ چڑھایا ہوا تجھے پھر کھانا تیار ہے جا کے کھانا کھا تھوڑا گسہ ٹھنڈا کر جب دیکھو گسہ میرے بڑی مربانی تیری بتانے کی کھانا تھنا عثمان بڑھ بڑھاتا ہوا چلا گیا اور رزوان بھیسوں کو چارہ ڈالتا رہا کچھا کھو کے نوائی گاؤں ایک سو پانچ پندرہ ایل کے رہائشی عثمان اور رزوان جو آپس میں سگے بھائی تھے عثمان جو بڑا تھا غصے کا تیز تھا اور اپنے باپ تک کا لحاظ نہیں کرتا تھا موسیقی اے کیا ہوئے بیٹا رزوان کیا ہوئے بیٹا تیرے پیار میں ادھرا میرے بچہ موسیقی مہچ آگئے پھر کے لیے کچھ نہیں ہوا اور رزوان کی ماں ادھر آ دیکھ تیرے بچے کے پاہ میں موچ آگئی ہے ماں اپنے بیٹے کی ٹانگ کو گرم کپڑے سے ٹکور کر رہی تھی اس دوران رضوان کا بڑا بھائی اسمان بھی آگیا کھانا چھانا ملے گا کہ نہیں ہاں ہاں ملے گا کھانا کیوں نہیں ملے گا لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے گھر میں آنے کا نہ سلام نہ دعا دیکھ تجھے پتہ بھی ہے کہ گھر میں کیا ماحول چل رہے سوال جواب کرے جا رہی ہے اس کو بھوک لگ رہی ہے پہلے کھانا تو دے دے اسے دے تو رہیوں کھانا ٹکور تو کر دو اس کی اے ڈرامے تو کیا ہوگا تجھے کچھ نہیں ہوا مجھے نظر نہیں آرہو اس کے پاؤں میں موچ آگئی ہے اولو 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 ننے کاکہ کو چوٹ لگی اولو اولو بہت بھولا ہوئے تو ہے مجھے پتہ ہے دان جا تو اس پہ تنس کر رہا ہے اس کے پاؤں میں دیکھنے رہا کسی استقلیف ہے وہ بات تمہیں نہیں پتا تم دونوں کے لات پیانے نے بھگاڑ دیا اس کو بہت بڑا درامے بات آئیے صحیح ہے درامے کر رہا ہوں نا میں صحیح ہے درامے بات صحیح ہے جا تو چھوڑ نا کیوں اس کے مو لگ رہا ہے میں اس کو کھانا دے دوں تو لیٹ آرام کر چلنے پھرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بڑی مربانی بہت بہت شکریہ اپنے سکے کی خدمت کرو میں کھانا کھا لوں گا لنے دو دیکھ بھائی تو میرے مو تو نالا نا جانے کون سے ایسا گناہ ہوا ہے جو اس کی سزا مجھے مل رہی ہے اوہ امہ کس بات با کری ہے تو اوہ بھائی کس طرح بات کر رہے تو امہ ہے ہماری اچھو کر رہے ایک لفظ بھی بڑھنا مولی انا مو مور دوں گا خواہت دوں گا گمہ کے دیکھ گمہ کے آج پھر شبیر نے دیکھا کہ دونوں بھائی آپس میں گتھم گتھا تھے ماں نے چھڑایا تو اسمان پاؤں پٹختا ہوا چلا گیا رزوان کا بڑا بھائی اسمان نہ صرف غصے کا تیز تھا بلکہ ماں باپ کی شفقت کی وجہ سے چھوٹے بھائی سے باقاعدہ حسد کرنے لگا تھا چھوٹے بھائی کو نکمہ ثابت کرنے کا کوئی موقع حادثے نہیں جانے دیتا تھا گھر کا ماحول کافی کشیدہ ہو گیا تھا اور ماں باپ ہر وقت پریشان رہتے تھے ایک دن شبیر نے دیکھا کہ اسمان کام سے واپس آیا تو باپ نے اسے اپنے پاس بلا لیا بیٹا اسمان لڑا ایدھا رہا بیٹا 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 دیکھ بیٹا تجھ سے کچھ بات کرنے ہوں تجھے کچھ سمجھانا ہے سمجھ بول اببا کیا بات کرنے ہوں بیٹا ہم بڑے ہو چکے ہیں ہماروں جو بھی کچھ ہے صحیح تو ہے تو بڑا ہے بیٹا تجھ پہ زیادہ ذمہ داری ہے تم دونوں لڑتے ہو تو ہمیں دکھ ہوتا ہے بیٹا باپ باپ بہت اچھے بہی بہت اچھے یہی بات اس کو بھی جا کے سمجھانا کہ میں اس کا بڑا بھائی ہوں مجھ سے تمیز سے بات کیا کرے مگر نہیں تم دونوں کے لات پیانے نے نکمہ کر دیا تم نے سر پر جڑا دیا دیکھ بیٹا اتنا حصہ نہ کیا کر نقصان اٹھائے گا میں کسی کے باپ کا نوکر نہیں لگا ہوا بیٹا میں نے سوچے تک کم سے کم تم باپ کے سامنے تو اتنی مچے آواز میں بات نہیں کرو گے لیکن خیر ہے بیٹا تم دونوں ہماری اولاد ہو کیا کر سکتے ہم اب میں رکھوں کہ جاؤں جا بھائی تجھے کون رو سکتا ہے دونوں بھائیوں میں بات چیت تقریباً بند ہو چکی تھی اور گھر میں کشیدگی کا ماحول تھا دونوں بھائی بات بے بات ایک دوسرے سے علشتے رہتے بڑا بھائی بیجا چھوٹے بھائی پر اپنا روب جمانے کی کوشش کرتا تھا جس پر والدین چھوٹے بھائی کی طرف داری کرتے تھے شبیر نے ایک دن دیکھا کہ رزوان اپنے ایک دوست کے ساتھ فیتوں میں موجود تھا کیا بھائی زوان کیوں پر ایچان بیٹھا ہے بس یار سکون ہی نہیں ہے بڑا بھائی ہے کہ جان کا دشمن بناوا ہے جب دیکھو میرے پیچھے پڑا رہتا ہے لگتا ہی نہیں میرا بڑا بھائی ہے اچھا آخر ایسا کیا ہو گیا یار بٹا تو سعی میں تو سوچ رہا ہوں خاموشی سے شہر نکل جاتا ہوں جب یہاں نہیں ہوں گا تو بھائی کی قدر پتہ چل جائے گی اس سے ارے یار کیا ہو گیا ہے تجھے کچھ چھوٹے چھوٹی باتیں دل پر لیتا ہے بڑے ماں باپ کو پریشان کر رہے ہیں چلا بھائی لکاو دو چل چائے بھی نہیں چلتا ہے صحیح کیا رہا ہے پھر ایک دن رزوان خاموشی سے کہیں خائب ہو گیا بہت ڈھولا گیا لیکن رزوان کا کہیں پتہ نہیں چلا ماں باپ تو پریشان تھے ہی رزوان کا بڑا بھائی سب سے زیادہ فکر مند تھا اس کی راتوں کی لیندیں اڑ گئیں تھیں شبید نے دیکھا کہ آدھی راکھ کو رزوان آنگر میں ٹہل رہا تھا کہ ایسے میں اس کی ماں نے اسے دیکھ لیا عثوان پیٹا سوڑی ابھی تک جاگ رہی ہے نین نہیں آرہی امام رزوان کی بہت یہاں آرہی ہے بتا نہیں کہ اس حال میں ہوگا بلیس میں کچھ نہیں کر رہی بیٹا میں نے تو یہ معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا روزانہ تحجد کی نماز پڑھ کے اس کی سلامتی کے لیے دعا کرتی تم بھی تحجد پڑھ لیا کرو شاید شاید اللہ تمہاری دعا سن لے رزوان کو گھر سے غائب ہوئے دو ماہ ہو چکے تھے پولیس اسے تلاش کر رہی تھی پھر اچانک ایک ناقابل یقین انکشاف ہوا پولیس نے رزوان کے بڑے بھائی عثمان کو شامل تفتیش کیا تو پتہ چلا کہ دونوں بھائیوں میں کسی بات پر جھگڑا ہوا تھا جس پر بڑے بھائی نے چھوٹے کو ڈھنڈا مار کر قتل کر دیا اور لاش ٹھکانے لگا دی شبیر نے بھائی کے ہاتھوں بھائی کے ہلاکت پر شدید دکھ کا ازار کیا ہے اور کہا ہے کہ اولاد کا غم ماں باپ کو جیتے جی زندہ درگور کر دیتا ہے قتل کی سزا موت ہے اور قاتل کو یہ سزا ضرور ملنی چاہیے لیکن شبیر یہ بھی سوچتا ہے کہ کیا مقتول کے والدین دونوں اولادوں سے محروم ہو جائیں گی اور اس دوہرے صدمے سے کب تک زندہ رہ سکیں گے یہ ہے اپنے ہی سگے بھائی کا قاتل بس ہم دونوں بھائی آئے پس میں جگڑتے تھے وہ چھوٹا تھا مجھ سے بس چھوٹی چھوٹی بات پہ اس میں جگڑائی شروع کر دینا بس اسی دن پھر اس نے اسی ایسی لڑائی بڑھتی گئی بڑھتی گئی اور ہم ہاتھوں پائی ہو گئے اور مجھ سے نہ جو لکڑی تھی وہ اس کے سر میں لگی بعد میں اس کو میں نے غلط باہ کے مار دیا پھر اس کی لاش کو میں نے گٹو میں ڈال کے رات کو نہر میں بھیا دیا تقریباً دیڑ ماہ بعد میں نے اپنے آپ کو خود ہی پیش کر دیا سکون نہیں مل رہا تھا نہ رات کو سکون نہ دن کو سکون بس اسی وجہ سے اپنے آپ کو پیش کر دیا پولیس نے اس افسوسناک واقعے کے بارے میں جو کچھ بتایا تھا وہ یہ ہے یہ جو عثمان ہے مقتول کا بھائی یہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے آکے اپلیکیشن دی کہ میرا بھائی کوئی دو مہینے سے گھائے بے گھر سے گم ہے تو میں نے اپنے افسران کو بتایا ان کی ڈیریکشن کی روشنی میں ہم نے اس کو ٹیکنیکلی طور پر ٹریس کرنے کی کوشش کی پھر تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوا مجھے جو عثمان درخواست دہندہ تھا اس کی حرکات اور سکنات اور اس کی جو لبو لہجہ تھا اس سے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوا تو اس کو میں نے پاس بٹھا کے پھر ٹیکنیکلی طور پر اور جدید جو انویسٹیگیشن کی جو ہیں ٹریقے ان کو استعمال میں لاتے ہوئے اس کو میں نے پھر اس کی بریک ہو گیا تو اس نے پھر خود ہی تسلیم کر لیا کہ جی یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو میں خود شرمندہ ہوں اور مجھے معافی دیجئے اور میں اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہوں اور یہ ہے مقدون کی تصویر شپیر نے بھائی کے ہاتھوں بھائی کی ہلاکت پر شدید دک کا اثار کیا ہے اور کہا ہے کہ اولاد کا غم ماباب کو جیتے جی زندہ درگور کر کے رکھ دیتا ہے قدر کی سزا موت ہے اور قاتل کو یہ سزا ضرور ملنی چاہیے لیکن شپیر یہ بھی سوچتا ہے کہ کیا مقدون کے والدین دونوں اولادوں سے محروم ہو جائیں گے اور اس دورے صدمے سے وہ کتنے دن زندہ رہ سکیں گے دیکھتے رہیے کیونکہ کل دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا اگر آپ اپنے اردگرد ہونے والے کسی غیر معمولی واقعے سے شبیر کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں تو ایس ایم ایس کریں ایس اے بی لکھ کر سپیز دیں اور اپنا میسج اپنے شہر اور نام کے ساتھ 247 پر بیج دیں فیکس کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 021-3580-3820 خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے 5 ایکسپریس وے آف کرنگی روٹ کراچی ایکسپریس نیوز شبیر تو دیکھے گا